دس پروگرام پریزنٹیڈ بائی حمدرد روابزا تا ڈرنک آف انڈیا مفتی صاحب آپ کا خیر مقدم ہے استقبال ہے پروگرام میں جی ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم آپ کی کولوں کو بھی اس سیشن میں شامل کرتے ہیں مفتی صاحب سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اپنے بھی سوالات کرتے ہیں آپ کی رہنمائی کرتے ہیں تو ناظرین پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ ہمدرد کی یہاں پر روز مرہ کے زندگی میں استعمال کیے جانے والے کچھ پروڈکٹ ہیں جس میں سب سے افضل سب سے پسند کی جانے والی تو روابزا ہے جو ہر دل عزیز ہے برسوں سے چلی آ رہی ہے تو ناظرین آپ کی پسند کو ہمدرد نے دھیان میں رکھتے ہوئے جو لوگ روابزا کا لث نہیں لے سکتے جن کو شوگر کی بیماری ہے ان کے لیے شوگر فری روابزا بھی ہمدرد نے لانچ کی ہے جو نیا پروڈکٹ ہے اس کے ساتھ ہی سکویش فلیور میں لیمن ہے اورینج ہے خس کا شربت ہے ناظرین جو تھندگ دیتا ہے سب سے زیادہ گرمیوں میں مفید ہے اس کے ساتھ ہی جامیشیری الگ الگ فلیور میں آپ کو یہاں پر دکھ رہے ہوں گے جو نیا پروڈکٹ ہے ہمدرد کا برسوں سے چلا آ رہا ہے اس کے ساتھ ہی ناظرین اس سب گول ہے جو کہ بہت مفید ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ گلوکوز ڈی ہے جو گرمی سے تھندگ کا احساس دلاتا ہے جس میں اورینج فلیور ہے اور ریگلر فلیور ہے اس کے علاوہ بات کریں صحت کی تو شہد اور سیفرون بہت ہی مفید ہوتے ہیں صحت کے لیے اور بہت زیادہ امدن کے خاصیت ہوتی ہے ناظرین یہ بھی استعمال کیجئے اس کے ساتھ ہی ناظرین ناریل پانی جو کہ بہت مفید ہوتا ہے گرمیوں میں صحت کے لیے تھندگ دیتا ہے طاقت اتا فرماتا ہے تو یہ تمام چیزیں ہمدرد نے لانچ کریے اسی کے ساتھ ایک نیا پروڈکٹ ہے ہمدرد کا اسٹرنگ جو کہ ریڈ رش کے نام سے ہے اس کے ساتھ ہی بات کریں چھوٹے پیککٹ اس میں مینگو ہے لیچی ہے الگ الگ فلیور میں موجود ہے ملکشیک ہے لسی ہے تمام چیزیں روز مرہ کی زندگی میں استعمال کیجئے کافی مفید ہوں گے اس کے ساتھ ہی بات کریں اگر ہم کچھن کی تو کچھ گھنی آئل سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے کچھن میں جو کہ ہمدرد نے لانچ کیا ہے اس کے ساتھ ہی ہنگ بھی یہاں پر موجود ہے جو کہ ہمدرد کا اچھا پروڈکٹ ہے بہت مفید ہے فائدہ دیتی ہے ہنگ تو برسوں سے چلی آ رہی ہے ناظرین بات کریں مسالوں کی تو خالص سپائسز نام سے ہمدرد نے کچھ مسالے لانچ کی ہیں جس میں سب سے زیادہ اجوائن ہے جو کہ بہت مفید ہوتی ہے صحت کے لیے اس کے علاوہ دھنیا ہے مرچی ہے ہلدی ہے اس کے علاوہ کالی مرچ ہے کالی مرچ کو اپنے کھانے میں ضرور استعمال کیجئے بہت مفید ہوتی ہے کافی فائدہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ بات کریں ناظرین رمضان کے بعد عید کی کچھ ہی دنوں میں ہمارے درمیان عید ہوگی تو عید پر سوئیاں تو ہر کسی کے گھر میں بنتی ہیں تو ناظرین ہمدرد کی سوئیاں کو بھی آپ استعمال کیجئے تمام تر پروڈکٹ بہت مفید ہیں بہت فائدہ مند ہے روز مرکی زندگی میں ضرور استعمال کیجئے تو ناظرین چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف ان سے کرتے ہیں کوئی سوالات کچھ لہتے ہیں رہنمائے کچھ آپ کی کالوں کو بھی اس سیشن میں ضرور شامل کریں گے مفتی صاحب آج کا میرا سوال زکاة سے تعلق ہے تو زکاة ادا کرنے کا اہم مقصد کیا ہے مفتی صاحب دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے دو قسم کے لوگوں کو پیدا کیا بعض لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مالی وساط و فراوانی دی اور بعض لوگ وہ ہیں کہ جو غریب طبقہ کہلاتا ہے یہ لوگ محنت کرتے ہیں وہ لوگ پیسہ خرد کرتے ہیں تو دنیا کا نظام چلتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر مختلف حالتوں کے لوگ پیدا کیے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے مالداروں کو حکم دیا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس کا تمہیں بدنا ملے گا غریبوں کو دو مالداروں سے لو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے تاکہ اس دنیا کا نظام چلتا رہے سارے یقصہ ہو جائے تو پھر ایک دوسرے کی خدمت کوئی نہ کرے اور دنیا کا نظام درہم برہم ہو کر رہا جائے بہرحال زکاة جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداروں کے مال میں رکھی ہے اس کا ایک اہم مقصد جو ہے وہ مال کی پاکی اور مال کی صفائی ہے جب آدمی دھائی فیصد زکاة ادا کرتا ہے تو وہ مال پاک ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس مال کی حفاظت کی جاتی ہے ہم دیکھیں زکاة کے معنی بھی تقریبا یہی ہے ایک مفہوم کے عاتی بار سے تو زکاة کا اصل مقصد یہی ہے کہ مالداروں کا مال پاک صاف سترہ ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق اس سے نکل جائے اور غریبوں کو ان کا حق مل جائے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر بندے کو چاہے جو کچھ بھی ہو وہ اللہ ہی دیتا ہے بظاہر محنت ہماری ہوتی ہے کوشش ہماری ہوتی ہے لیکن یہ سب بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے ورنہ تو کدنے لوگ ہیں پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں محنت بھی کرتے ہیں لیکن وہ بات حاصل نہیں ہو پاتی کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں کاروبار خراب ہو جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ کم محنت کے باوجود زیادہ پیسہ کمال لیتے ہیں تو یہ اللہ کی دین ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بڑھاتا چلا جاتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے گھٹا دیتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے مالدار بنا دیتا اللہ جس کو چاہتا ہے غریب بنا دیتا کبھی اللہ تعالیٰ پیسہ دیکھ کر آزماتا ہے تو کبھی غربت دیکھ کر آزماتا ہے یہ اللہ کا نظام ہے تو اللہ نے زکاة اسی لیے دی ہے تاکہ رکھی ہے تاکہ لوگوں کے مال کی صفائی بھی ہو جائے اور غریبوں کا حق بھی ادا ہو جائے تاکہ غریب بھی مالدار کے ساتھ خاص خاص موقعوں پر خوشی کے موقعوں پر وہ بھی شامل ہو سکے اور ان کی ضروریات کا تکفل بھی ہو سکے مفتی صاحب جو لوگ زکاة نہیں دے سکتے ان پر کیا حکم ہے؟ دیکھیں بڑا سخت معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ وہ لوگ جو مالوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں گنگن کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے یعنی اس کا حق ادا نہیں کرتے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دی لی ہے حالکہ عذاب کی خوشخبری نہیں ہوتی بری خبر ہوتی ہے لیکن یہاں استہزاء ان کا مزاق اڑانے کے لیے فرمایا کہ ان کو عذاب کی خبر دے دو عذاب ہونا ان کو لازمی اور کونسا عذاب عذاب علیم دردناک عذاب آگے اللہ تبارک و تعالی نے خود تفصیل بیان کی کہ جس دن یعنی قیامت کے دن اس کا بدلہ دیا جائے گا یعنی ان کو عذاب دیا جائے گا اس میں سے ایک عذاب یہ ہوگا کہ ان کے مال و دولت کو جہنم کی آگ پر پگھلایا جائے گا اور پھر اس آگ کے ذریعے ان کی پہشانی کو پہلو کو پیٹ کو داغا جائے گا یعنی ان کو اس سے جو ہے جلایا جائے گا اور پھر کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ تمہارا مال جس کو تم جمع کر کر رکھتے تھے حذا ما کرستم لی انفسیکم فضو او ما کنتم تکنیزون تو چکھو اس کا مزہ جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا ہمارے ساتھ دو کالر ہیں ان کو شامل کر لیتے ہیں حسینہ صاحبہ لائن پر ہیں حسینہ صاحبہ سلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ والیکم اسلام ورحمد اللہ وبرکاتہ جی فرمائیے ہمارے بیٹ کے بارے میں ہمارے بچے کو رشتے نہیں آتی ہی موٹی ہے بول کے کیا ساتھ بچے قرآن پڑھے ہوئی ہے بچے بچے قرآن پڑھے ہیں مجرس پرنا پڑھے ہیں موٹی ہے قرآن دی دیکھتا بھی رشتے نہیں آتی ہی رشتے نہیں آتی ہی رہنمائی فرمان ہے مفتی صاحب دیکھیں آپ بچے سے کہیں کہ سورہ رحمان روزانہ تین مرتبہ پڑھا کریں اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی رکاوٹوں کو دور فرما دیں گے انشاءاللہ رشتہ بھی آسان ہوگا اور نکاح بھی آسان ہوگا سورہ رحمان جو ستائیسوے پارے میں ہے تین مرتبہ روزانہ پڑھ دیا کریں اکیلہ صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں اکیلہ صاحبہ اکیلہ صاحبہ سوال بیان کیجئے بازی میں نے بتایا کہ میری بہن ہے جی اس کا لڑکا ہے جی ان کا کاروکار میں کافی تھپ ہو گیا ہے میری بہن کے گھر کا بہن ملے تو میری سندن لگنا ہوگا جی ٹھیک ہے تو ان کا بیٹا ہے ان کے بیٹے کی شادی ہو گئی ہے لڑکی والے بلکل بیٹی کو گھر میں رہنے رہنے دیتے نہیں ہے دامار کے ساتھ آئے دن اس کی بے ایزتی کرتے رہتے ہیں کوئی نہ کوئی ریزنٹ سے زبردستیز کو لے کے جاتے ہیں ابھی لڑکی حاملہ بھی ہے اور گھر میں کسی طرح کی کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہے باجی پھر بھی یہ لوگ پتہ میں کیوں لڑکی کو رہنے ہی نہیں دیتے جی جی مفتی صاحب رہنمائی فرمائیں گے جی جی مفتی صاحب رہنمائی فرما رہے ہیں وہ اور سے سنیے جی مفتی صاحب بھئی سی دی سی بات ہے کہ نہیں رہنے دیتے تو ان کا مقصد معلوم کیے جائے دو چار لوگوں کو بٹھا کر بات کی جائے دو چار لوگوں کے سامنے رشتے داروں کے محلے داروں کے کہ بھئی تمہارا مقصد کیا ہے اگر تمہیں لڑکی کا گھر آباد رکھنا ہے تو پھر جو سے یہاں رہنا پڑے گا اور اگر تمہارا کوئی اور مقصد ہے تو وہ واضح کرو بات کھل کر کے آ جائے گی پھر بات جو بھی ہوگا کلیر ہو جائے گا تو ایک مرتبہ چند لوگوں کو بٹھا کر کے ان کے سامنے ان سے بات کریں تو انشاءاللہ کوئی نے کوئی حل نکلے گا انشاءاللہ انشاءاللہ نسار الدین صاحب لائن پر ہیں جی نسار صاحب جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی فرمائیے جی میرے دو سوال آتھے جی جی میرے دو سوال آتھے فرمائیے فرمائیے جی یہ نا کلمہ طے والا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ ہے نا جی تو مجھے وضو نہیں ٹکتا وضو نہیں رہتا مطلب کبھی دو منٹ کبھی پانچ منٹ کبھی دس منٹ تو ایسا وضو مترسل میرا ترسل رہتا جی تو میں ڈیلی پتیس ہزار مرسوا پڑھنا چاہروں کل ایک لاکھ پتیس ہزار مرسوا پڑھنا پڑھ کے رکھ لیتے نا ایک لاکھ پتیس ہزار تو ہے نا تو ہے نا مجھے وضو نہیں ٹکتا میں ڈیلی پتیس ہزار پڑھوں سپورٹ تو مجھے کتنے بہت بہت بار وضو چھوڑتا تو میں کس طرح کلمہ طے والا پڑھوں ایک سوال دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ سوالاک مرتبہ پڑھتے کلمہ طے والا پڑھ کے رکھ لیتے کیا کلمہ مفتی صاحب رہنمائی فرمانے آپ غور کیجئے مفتی صاحب یہ دیکھیں پڑھ کے رکھ سکتے ہیں کوئی دقت کی بات نہیں ہے اچھی بات ہے جتنے زیادہ پڑھیں گے یہ تو کلمہ افضل الزکر قرار دیا اس کو تو بہت اچھا ہے رہا معاملہ اس کا کہ وضو نہیں ٹکتا تو کلمہ طیبہ کا ورد کے لیے وضو ضروری نہیں ہے کوئی بات نہیں آپ بار بار وضو نہ کریں ایسے ہی پڑھتے رہیں بے وضو پڑھنا بھی اس کا ڈائز ہے تو آپ پڑھ کر کے رکھیں کوئی دقت نہیں ہے اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ بس نیت خالص رکھیں اللہ تعالیٰ اس کا عجر بھی دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ مفتی صاحب حسینہ صاحبہ کا جو سوال تھا کہ بچیوں کے رشتے نہیں آتے کوئی موٹی دیکھتا ہے کوئی کچھ اور طرح سے یہ عام بات ہے آج کی تائم میں لوگ ایسا دیکھنے لگیں امیر بھی دیکھنے لگیں تو مفتی صاحب اسلام نے کیا حکم دیا ہے کہ رشتہ دیکھتے وقت کس طرح سے اس کی مطلب خوبیاں کیا خوبیاں دیکھنی چاہیے اصل تو دیکھئے یہ کہ سب سے پہلی چیز تو جو شریعت ہمیں حکم دیتی ہے وہ یہ ہے کہ دینداری دیکھ کر شادی کرنی چاہیے باقی رہا معاملہ موٹا ہونا پتلا ہونا چھوٹا ہونا بڑا ہونا تو تھوڑا یہ ہے کہ جوڑ تو ہر ایک دیکھتا ہے کہ میاں بی بی دونوں کا قدر تقریباً یکسا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ موٹو کے رشتے نہیں ملتے اسی اعتبار سے ان کے جوڑے بھی مل جاتے ہیں اللہ تعالی نے جس طرح کے انسان بنائے تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اکیلے ہی ہو جب تلاش کرتے ہیں تو سب طرح کے رشتے رشتے مل جاتے ہیں ہو جاتا ہے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے بارہ لسل دینداری ہے دینداری اگر ہے تو باقی تمام چیزیں پھر خود بہ خود بہتر ہو جاتی ہے جی جمیل صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہے جی جمیل صاحب السلام علیکم والیکم السلام ورحمد اللہ وبرکاتہ جی فرمائیے دعا بہت بڑی ہے چیز پڑھتی ہوں آیت میں کلمہ پڑھتی ہوں جی پڑھئے وہ کتنے بار پڑھنا ہے کس چیز کو کتنے بار پڑھنا ہے آپ کس مقصد کے لئے پڑھنا چاہتی ہے میری مراد حاصل ہونے کے لئے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے ہم سلیر ہیں طبیعت ٹھیک ہے طبیعت کے لئے پڑھنا چاہتی ہے دیکھیں طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو علاج کریں صدقہ دیں اللہ کی راہ میں اور اللہ تعالی سے دعا بھی کریں باقی کلمہ جو ہے چاہے جتنا آپ پڑھ لیں ویسے سوالاک کسی خاص مقصد کے لئے سوالاک جو ہے اس کا وہ کیا جاتا ہے تو آپ سوالاک پڑھ لیں یا جیسا موقع ہو ویسا پڑھ لیں اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ اور اس کا اثر دے گا ایک اور صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں جی فرمایے جی سلام علیکم وعلیکم السلام وَالْحَمدُ اللَّهِ وَبْرَقَاتُ جی فرمایے جی ہماری بچی کے لیے یہ نواس ہے در سال کی تدرخش نہیں ہیتی بہت ہی مالا کو روح سی لازہ آنکر ہے لوائے آنکر ہے خبری کرے جنگ جم ماں پر کو خوبھی خبھی خبھی نہیں ہیتی کیا کرنا چلے کہ شاہ ہر سال میں نے بچی کو بہت خفا کی میری بیٹی کو جیک نہیں سکتے ایسا رولاتی ہی ایسا رولاتی ہی جس عمل سے ہے موسیقی دیکھیں جن کی بیماری کا آپ نے تذکرہ کیا آپ ان سے کہیں کہ سورہ فاتحہ گیارہ مرتبہ آیت القرصی تین مرتبہ سورہ فلق سورہ نا سات سات مرتبہ اول آخی دروش شریف سات سات مرتبہ یہ پڑھ کر کے پانی پر دھم کر کے روزانہ پی لیا کریں اور تیل پر دھم کر کے روزانہ پورے بدن کی مالش کریں اللہ سے حد دے گا انشاءاللہ دوسرا یہ ہے جو بچی کے تعلق سے آپ نے کہا اس سے کہیں کہ سورہ اخلاص تین سو مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ اس کے شوہر کے سسران والوں کے دل میں محبت پیدا فرما دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ پرگتی صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں سوال بیان کیجئے جی السلام علیکم والدکل السلام ورحمد اللہ وبرکاتہ تجھے فرمائیے جی میں پرگتی پور بول رہی ہوں میں سکھ گرم سے ہوں اور میرے دو حسن ہے وہ مسلم ہے جی شادی ہوئی تھی ان کے ساتھ میں ابھی ہماری جگہ پہ ایک لڑکی ہے اور وہ محترمہ جو ہیں کچھ تہی نہیں ہے اور میرے شوہر کو غلط راستے پہ لے جا رہی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں آئے دن جھگڑے ہوتے رہتے ہیں جی تو وہ کون ہے وہ محترمہ وہ محترمہ مسلم ہے بٹ ان کے چال سے لن پہلے سے ٹھیک نہیں ہے تو ان کے شادی ہوئی ہے یا بیسے ہی ہے بس تعلق جی ویسے تعلقات ہیں اور ان سے اور بھی جگہ تعلقات ہیں تو آپ نے یہ پہلے نہیں دیکھا تھا کہ ایسے آدمی سے آپ شادی کر رہی ہیں جس کے چال چلیں نہیں پہلے یہ سب نہیں تھا پہلے یہ سب نہیں تھا جب میرا ایک بیٹا ہو گیا اس کے بعد سے سب کچھ ہوا اور میرے گھر والوں نے بھی بات پیس کرنا بند کر دیا ہے مجھ سے تعلقات توڑ دیا تو کہ ہم ادرکاشت ہیں اس لیے پھر بھی میں اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوں تو تمہیں عزت کر رہی ہے جی دیکھیں اصل بات تو یہی ہے کہ آپ کا جوڑ ہی نہیں تھا آپ نے غلط کیا اپنی اس میں کرنا چاہیئے تھا اپنی کاشٹ میں اور ان کی بھی غلطی ہے اور ایسا آدمی جو اس طرح اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر عام طور سے یہ آپ کے ساتھ نہیں سب کا معاملہ تقریباً یہی ہے کہ جو اپنے گھر والوں کی مرضی کے خراف آپس میں اس طرح شادیاں کرتے بعد میں پشتانے پڑتا ہے اور بعد میں اسی طرح دھوکہ دیتے یہ تقریباً پورے معاشرے کے اندر بھی گاڑ ہے بہرحالہ آپ اپنے والے سے دعا کریں ہم بھی دعا کریں گے اللہ آپ کے حق میں بہتر کریں آپ کو ہدایت بھی دے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو غلط راستوں سے بچائے آمین عیوب خان صاحب لائن پر ہیں جی عیوب صاحب مکتی صاحب میرا ایک سوال تھا چند لوگوں یا مجید نے عزتہ کو پانی پی رہنی تھی یہ روزہ کان تک جائز رہتا ہے اس کیوں رہے مانو کرنا دیکھیں عزان جو ہے فجر کی وہ جو ہوتی ہے صبح صادق کے بعد ہوتی ہے اگر عزان تک کوئی کھا پی رہا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا اس لئے عزان سے پہلے صبح صادق کا جو لاشت وقت ہوتا ہے عام طور سے ہر مسجد میں اعلان ہوتا ہے یا کوئی الارم ہوتا ہے یا کہیں نہ کہیں کچھ اس طرح کا معاملہ ہے کہ جس پر روزے کو ختم کیا جاتا ہے تو وہیں پر ختم کر دینا چاہیے اگر کوئی عزان ہوتے ہوئے کھا پی رہا ہے تو اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا جی گلشن صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہے جمہو کشمیر سے جی گلشن صاحب سوال بیان کیجئے گلشن صاحب سوال بیان کیجئے علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے مجھے طوال ہے ایک طوال ہے میرا اگر کچھ کو انسان زطوات دے گا تو اس کو بولن کے یہ زطوات ہیں دوسرا طوال ہے میرا اگر میں بہن کو یا بائی کو یا کسی رشدار کو زطوات دوں تو وہ بہدار خواہے گا اس کو خراب تریے گا ان پاس کو اگر میں ان پاس کو کچھ چیز اس کے بیشن کے لیے یا بائی کے لیے درست مند کے لیے سکرام کو پھر میں اس کو دوں تو اس کو مجھے بولا یہ زکاہ کے پیچے میں سننیں گے لویاں ہیں رہنمائی فرما رہے ہیں مفتی صاحب گوھر کیجئے دیکھیں آپ نے پہلے بھی یہ سوال کیا تھا آپ کو جواب دیا گیا تھا آپ دھیان سے سنیے کہ جب زکاہت دے رہا ہے تو زکاہت کہنا ضروری نہیں ہے ان کو زکاہت کا بولنا ضروری نہیں ہے کچھ بھی کہہ کر کے دے سکتے ہیں حدیعہ کہہ کر کے توفہ کہہ کر کے یا گفت کہہ کچھ بھی کہہ کر کے آپ دے دیں تو دے سکتے ہیں باقی سامان بھی دے سکتے ہیں پیسہ بھی دے سکتے ہیں اگر یہ ہے کہ پیسے کا وہ صحیح استعمال نہیں کریں گے تو سامان دینا درست سامان دینا زیادہ بہتر ہے تو دے سکتے ہیں کوئی دقت کی بات نہیں ہے اور زکاہت نہ کہیں ان سے بس ویسے دے دیں کہ وہ مستحق ہے آپ کے زکاہت لگ جائے گی طیبہ صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں جی طیبہ صاحبہ نصار صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں جی نصار صاحب جی اسلام علیکم والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میرے دو سوالات ہیں جی میرے والدہ کو دیکھ کے نہ مجھے چیڑ آتا ہے چیڑ غصہ آتا اور نہ ذرا عجوبہ تو دیکھتے رہتے ہیں محسوس ہوتا ہوں کیوں آتا ہے آپ کو والدہ کو دیکھ کے غصہ آتا کیوں ہے حالا جی مجھے پتا نہیں کیوں آتا مجھے پتا نہیں جب جب پریشان ہوں میری عمر تیس سال ہے اور ایک سوال ہے اور ایک سوال یہ ہے یہ کلمہ تہبہ ایک لاکھ پچیس سوال سوال پڑھنے سے کچھ جنت ملتا کچھ ملل ایسا ہے گیا کچھ حدیث میں ایک لاکھ پچیس سار مرتبہ پڑھنے سے دو سوالت تھے جی رینمائی فرمانے مفتی صاحب گوھر گیجئے جی مفتی صاحب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا گناہ آپ سے سرزد ہوا ہے یا ایسی غلطی ہوئی ہے جس کی جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کا دل ایسا کر دیا کہ اپنی ماں کو دیکھ گصہ آ رہا ہے اللہ سے توبہ استغفار کریں خوب رو رو کر اللہ سے دعا مانگیں اور ویسے بھی استغفار زیادہ پڑھا کریں استغفر اللہ ربی من کل لذم بمواتوب علی یہ استغفار آپ زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو نرم کرے گا انشاءاللہ اور یہ دوری ختم ہوگی دوسرا یہ ہے کہ والدہ کا گصہ آئے یا کچھ آئے آپ ان کی خدمت کریں جتنا بھی ہو سکتا ہے دو چار دن دس بیس دن آپ کو یہ چڑھ ہوگی لیکن دیرے دیرے آپ کا معاملہ یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تو والدہ کی خدمت کریں دوسری بات یہ ہے کہ سوالہ کلمہ پڑھنے سے جنت ملے گی یا نہیں ملے گی ایسا تو حدیث کے اندر موجود نہیں ہے لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ماں باپ کی خدمت کریں گے تو جنت ملے گی یہ پکی گارنٹی والی بات ہے تو آپ سوالہ کلمہ پڑھیں ٹھیک ہے اس سے انکار نہیں ہے اس کے بھی فضائل ہیں بعض اعتبار سے عذاب قبر یا اسی طریقے سے عذاب ٹلنے کا معاملہ اس سے ہے لیکن اس سے بڑا کام والدہ کی خدمت ہے تو والدہ کی خدمت کرنے سے یقینی طور پر جنت ملے گی تو اگر جنت چاہیے تو دل آپ کا کچھ بھی کہے من آپ کا کچھ بھی کہے آپ والدہ کی خدمت کی دیئے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ روزے دار جب روزہ رکھ کر کے اگر کوئی جھگڑا کرے تو جھگڑا بھی نہ کرے یعنی اگر کوئی سامنے والا لڑا ہے تو اس سے کہہ دے میرا روزہ ہے اگر وہ کہے کہ وہ پھر بھی نہیں مانتا تو وہاں سے ٹل جائے وہ اپنے دل کو سمجھانے کہ میرا روزہ ہے تو جب آپ اس میں ویسے لڑائی بھیڑائی یہ درست نہیں ہے یہ آپ اس میں بول چال تو میں تقرار یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے تو ایک روزہ رکھ کر کے کسی کو ستانا کسی پر ظلم کرنا یہ تو ویسے بھی بزاتی ہی بہت زیادہ قبی اور برا عمل ہے بہت زیادہ گناہ کا معاملہ ہے تو روزے کی حالت میں اگر اس طرح کا عمل کریں گے تو بہرحال سواب میں بھی کمی ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے یہاں نسیم صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہے نسیم صاحبہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی فرمائیے سوال تھا اس نے کیا ہمارا لڑکا ہے نا جی گھر میں خلی لڑیاں کرتا ہے ماں کو بان کو خلی لڑیاں کرنا جھگڑا کرنا گالیاں دینا شرک پینا کتنا بڑا ہے بس پر تین سال کا ہے تو باپ باپ نہیں ہے اس کے باپ گزرگ ہے ماں ایک ماں اچھا آپ کئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے رہنمائی فرمہ رہا ہے جی اور کوئی سوال وہی تُس کے شادی کرنے بلکے جی شادی کرنے کو بردی نہیں ہے برکارو برکار بنا کو بولتا جی ٹھیک ہے ایک بات بھی نہیں سنتا ایک عورت تو اس کے پیچھے پڑ دی ہے جی دو لڑکیاں ہیں بچے دیکھ کر گھر میں بہت تباہ کر رہا ہے ہمارے کنی رہنمائی فرمارا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کا بچہ اگر ہو تو اس سے ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ نیڈر ہو کر اس کے اوپر سختی کا معاملہ کرنا چاہیے نرمی سے سمجھائیں مانے ٹھیک ہے نہیں تو سختی کریں ورنہ تو پھر وہ ماں کے اوپر ظلم شروع کر دیتا اگر اس سے ڈرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اس کی شادی آپ کریں گے کسی کی لڑکی کو لاکر اس کو بھی تباہ کریں گے جب وہ نشے کا عادی ہے اس طرح کا برا عمل ہے تو فرحال ایسی صورت میں نہ کریں اس سے کہیں پہلے ان تمام کاموں کو چھوڑو پھر شادی ہوگی تیسری بات یہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں اس کی ہدایت کے لئے اور اکتالیس مرتبہ دروش شریف اکتالیس مرتبہ سور فاتحہ اکتالیس مرتبہ لئی لافی قرائش یہ پڑھ کر کے کسی چیز پر دم کر کے روزانہ پلایا کریں یا کھلایا کریں اس کو اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ زینست صاحبہ ممبئی سے لائن پر ہے جی زینست صاحبہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ حجی فرمائیے میرے دو سوال ہے ایک سوال ہے کہ میرے شوہر مجھے کبھی بھی روزی رزق سے سپورٹ نہیں کیے کبھی پیسے نہیں کیے تو مجھے اپنا گزارہ اپنے بچوں کا گزارہ خود ہی کرنا پڑا نوکری کر کے اور اس وجہ سے میں نے ہاؤزنگ لون بھی لیا ہے جہاں انٹریس آپ کو بتا ہے پے کرنا پڑتا ہے تو وہ جاہز ہے نہیں جاہز ہے اس کا بڑا گیلٹ دماغ میں رہتا ہے تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے ست کا زکاة میں کرتی ہوں اپنی حیثیت کے حساب دوسرا سوال ہے میرے شوہر ہمارے ساتھی رہتا ہے میرے دو بچے بھی ہے بٹ مجھے جیسے عمر ہوتی جاتی ہے بہت ان کے گزہ آتا ہے ہر ان کو دیکھتی ہوں تو ناراضی ہوتی ہے گزہ آتا ہے وہ ٹھیک سے بات کرنے جاتے ہیں تب بھی گزہ آتا ہے کیونکہ پوری زندگی میں ابھی پچیس سال اٹھائیس سال شادی کو ہو گئے کچھ ذمہ داری اٹھائی نہیں ہے اس وجہ سے وہ گزہ ہے بہت میں چاہتی ہوں کہ میں ان کو معاف کر دوں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھوں اور تندرس رہوں خود بھی تو اس کے لئے کچھ بتائیں رہنمائی فرما رہا ہے مفتی صاحب وہ اور کیجئے جی مفتی صاحب دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ آپ کے شوہر کی تو غلطی اس میں بہت زیادہ ہے لیکن غلطی آپ کی بھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بچوں کی ذمہ داری وہ ماں کے اوپر نہیں بلکہ باپ کے اوپر رکھی ہے اور باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی کفالت کرے اپنی بیوی کا خرچ اٹھا ہے اگر نہیں اٹھا رہا تو ماں کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ خرچ اٹھا ہے آپ نے نوکری کی تو اسے اور ڈھیل ملی تو یہاں کہیں کہ یہ آپ کی بھی کمی رہی شروع سے اگر ان کے اوپر دباؤ ڈلتا اور وہ ذمہ داری ان کے اوپر پڑتی تو وہ خود کرتے نوکری بھی کی آپ نے اور بچوں کی دیکھ بھال بھی کی پرورش بھی کی اب آپ کے شوہر اگر اپنی غلطی پہ نادم ہو کر آپ سے ملنا چاہتے ہیں یعنی آپ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں کہ آپ ان کو معاف کرنا چاہتی ہے تو اچھی بات ہے اللہ اس پر بھی آپ کو عجر دے گا انشاءاللہ جس طرح آپ نے بچوں کی کفالت کی تو اس پر اللہ تعالی آپ کو عجر دے گا اس پر بھی اللہ تعالی آپ کو حجری دے گا انشاءاللہ جب آپ نے ان کا ساتھ ابھی تک نہیں چھوڑا اور ساتھ میں ہے ہی تو پھر ان تمام چیزوں کو نکال دیں اور معاف کر دیں ان کو اور ساتھ میں محل محبت سے رہیں انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو ملے گا شبانہ صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں جی شبانہ صاحبہ ہلو اسلام علیکم وعلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی فرمائیے والدہ کے پر حق یا بیٹا کا ہے یا بیٹی کا ہے تو ہمارے شہر بولنے لگے بیٹی کا بھی حق بنتا مدد کرنا یا پیسیں کی مدد کرنا دیکھ بھال کرنا بیٹی کا بھی حق بنتا وہ کے بول رہے ہیں پھر یہ کہاں تک سہی ہیں مفتی صاحب رہنمائی فرمائیے مفتی صاحب بکفے کا ٹائم ہے دیکھئے اللہ تعالی نے بیٹا یا بیٹی کو خاص نہیں کیا اولاد کا تذکرہ کیا کہ اولاد کے اوپر والدین کا حق ہیں ماں کا بھی باپ کا بھی تو ماں کا حق اس طریقے سے بیٹوں پر ہے اسی طریقے سے بیٹیوں پر بھی ہے لیکن ہاں بات یہ ہے کہ بیٹیاں اکثر کیا بلکہ سو پرسنٹ تقریبا یہ ہوتا ہے کہ وہ بی آ کر رخصت ہو کر کہ اپنے شوہر کے گھر چلی جاتی ہیں اور ان کو جو ہے وہاں کی ذمہ داری اٹھانی ہوتی ہے شوہر کی اجازت کے بغیر وہ کہیں آ جانی سکتی تو ان تمام مجبوریوں کی بنا پر بیٹی خدمت نہیں کر پاتی بیٹے کے ذمہ لازم اس لیے بھی زیادہ ہوتا ہے کہ بیٹے کو ساتھ رہنا ہے اور اسے کہیں جانا نہیں ہے تو اصل حق تو دونوں کا ہے لیکن جب اس طرح کے حالات بنتے ہیں جو معاشرے میں ہمارے ایک معاملہ ہے تو اس اعتبار سے بیٹے کا حق زیادہ بنتا ہے کہ وہ تازندگی اپنی والدہ کی خدمت کرے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر بیٹا نہ کرے یا بیٹا کر رہا ہے تو بیٹی بریوز ذمہ ہو گئی بیٹی کو جتنا موقع ملے بیٹی بھی اپنی ماں کی خدمت کرے اور جیسا بھی موقع ہو جیسے بھی حالات ہوں اس اعتبار سے والدہ کے ساتھ تعاون بھی کرے ان کی خدمت بھی کرے چونکہ اللہ نے کہیں بھی بیٹے یا بیٹی نہیں کہا بلکہ اولاد کہا ہے تو اولاد پر سب پر حق ہے چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو مفتی صاحب زیند صاحبہ کا ایک اور سوال تھا کہ انہوں نے ہوم لون لیا تھا تو اس کو ادا کر رہی ہیں اس تو نہیں تھا بہرحال آپ نے کیا ہے تو توبہ استغفار کریں اور جلد از جلد اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں باقی رہا معاملہ زکاة کا تو اگر اس قرض کے علاوہ جو باقی رہ گیا ہے اگر آپ کے پاس کچھ اس طرح کامال ہے کہ جو قرض منہ کرنے کے بعد بھی بچتا ہے تو پھر آپ کے اوپر زکاة ہوگی ورنہ نہیں ہوگی لیکن بہرحال یہ غلط تھا آپ نے لے لیا آپ اللہ سے توبہ استغفار کریں اور جلد از جلد اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں بس انور جاویز صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں جی انور صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی فرمائیے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سلامت رکھے اور آباد رکھے میرا چھوٹا سوال ہے آج جب ہم استقبر اللہ اور ابھی منکل زمجیوں وادو پہ الہے ہیں پڑھنا چاہیے یا الہے ہیں پڑھنا چاہیے دیکھیں اصل میں عربی کا قائدہ ہے کہ جب کہیں کوئی جملہ کہتے ہیں یا کچھ پڑھتے ہیں تو آخری حرف پر جزم دیتے ہیں حالانکہ زیر یا زبر پہلے سے ہوتا ہے لیکن اب اسے جب وہاں ساس توڑنا ہوتا ہے وقف کرتے ہیں تو جزم دیتے ہیں علیہ ہی ہے ویسے تو اصل زیر کے ساتھ لیکن ابھی ہاں ستانس توڑیں گے تو علیہ ہی پڑھیں گے تو علیہ بس یہ پڑھیں گے ہاں کو نظم دیں گے لیکن اگر علیہ ہی بھی پڑھ دیا تو کوئی دقت نہیں ہے لیکن علیہ ہاں غلط ہے علیہ ہاں یہاں نہیں بیٹھے گا سہیے جی اکیلہ صاحبہ ہے مہاراست سے لائن پر جی اکیلہ صاحبہ ہمیں کم باتی جی اکیلہ صاحبہ بیٹھ سکتی ہوں کیا اللہ علیکم السلام ہمیں غلط کرتا ہے مولانا نے بتا رہا تھا پڑھنے کا تو میں یاد نہیں ہے میں نوٹ میں لیتنے مولانا کو نو بتا ہے ہلو تو اب انہوں نے کیا بتایا تھا یہ تو انہیں معلوم ہوگا ہمیں تو معلوم نہیں ہیں آپ اپنی پریشانی پوری بتائیں تو ہم پھر اس کے لئے کچھ اور بتائیں گے ان کے شوہر ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ان کی سنتے نہیں ہیں تو بہت زیادہ پریشان تھی یہ پریشان کرتے ہیں مولانا یعنی وہ لڑکا ہے نوٹ میں لیلیاں چھ لاتا ہے کہیں کہیں گھنٹی کرتا ہے گھر میں اور اتنا پریشان روجہ میں رکھتی ہو روجہ میں بھی احران کرتے ہیں نستار اولاد ہیں نہ آدمین بھی اپڑے کام کا نہیں ہے بولتے کہ اسلام میں آدمین کی عجت کرو آدمین کی عجت کرتے ہیں آدمین کو سب کرتے تو بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیا مولانا بس مدد کرو میں بہت پریشان ہوں گی جی جی پریشان مدد ہوئی مفتی صاحب رہنمائی فرما رہا ہے غور سے سنیے جی مفتی صاحب دیکھیں کل انہوں نے کیا بتایا تھا یہ تو وہ جانے لیکن بہرحال دو عمل ہیں آپ ان دو عمل کو کر لیں اللہ تعالی آپ کے لئے آسانی پیدا کر دے گا انشاءاللہ تعالی پہلا تو یہ ہے کہ آپ گھر میں جب بھی کھانا بنایا کریں تو اس پر اکتالیس مرتبہ پڑھ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دم کر دیا کریں کوئی بھی چیز بنائے تو ہر ہر چیز پر اکتالیس مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے دم کر دیا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری اللہ چاہے اور وہ سے خود بھی کھائیں شوہر کو بھی کھلائیں بچوں کو بھی کھلائیں سب کو کھلائیں انشاءاللہ آپس میں محبت بڑھیں گی لڑائی ڈھگڑے ختم ہوں گی دوسرا معاملہ یہ کریں کہ سور اخلاص یعنی قلوب اللہ حد کسی وقت بھی تین سو بار پڑھ کر اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں محبت تھی حضرت علیہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میں محبت تھی ایسے ہی میرے شوہر میں اور مجھ میں میرے بچوں میں اور مجھ میں محبت پیدا فرما دے اور ہمارے بیٹ سے نفرتوں کو دور فرما دے اپنے زبان میں آپ اپنے اعتبار سے دعا کر لیں تین سو مرتبہ سور اخلاص پڑھ کے روزانہ کیا کریں گے اللہ آپ کی پریشانی دور کر دے گا انشاءاللہ جی افسرن نسا صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں جی افسرن نسا افسرن نسا صاحبہ سوال بیان کیجئے کال ڈراؤپ ہو گئی گلاب جان ہمارے ساتھ لائن پر ہیں جی گلاب جان سبوں کی نماز کے بعد یہ جی کوئی سکر سے نماز پرنایا ہے تو مام جان زہر کی نماز کی بات یہی بولے مفتی صاحب دوبارہ بولو دوبارہ بتائیے کیا سوال ہے آپ کا دوبارہ سوال دوبارہ بیان کیجئے ٹی وی چارڈو کر رکھا جی نماز آب آز میں آئیے شہد زہر کی بات کون سکر اب کیا بتائیں کچھ افسرن نسا صاحبہ ہمارے ساتھ دوبارہ لائن پر جھڑ گئی ہیں جی افسرن نسا صاحبہ افسرن نسا صاحبہ سوال بیان کیجئے آہ میرے بیٹا ٹیس پر اسلام علیکم والیکم اسلام ورحمد اللہ ورکاتہ جی فرمائیے میرے بیٹا ٹیس پر پانچ سال کا ہے جی دونوں بچے اور بچے پھر سے سوال بیان کیجئے کیا ٹھیک نہیں ہے کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے کام نہیں ہے دوٹیا جاتا سلاری پھجاتا سو ٹھیک ہے کام نہیں ہے روزگار نہیں ہے وہ ہی نہیں گھر کے پاس بھی سیدہ نائرہ پر در ادھر جاتا رہتا ہے کیا بولتا ہے رہنمائی فرمائیں گے مفتی صاحب غور کیجئے جی مفتی صاحب دیکھیں آپ بھی نماز کی پابندی رکھیں بچے کو بھی کہیں کہ نماز کا پابند رہیں اور بچے سے کہیں کہ نماز کی پابندی کے ساتھ استغفار ایک ہزار مرتبہ روزانہ پڑے استغفر اللہ ربی من کل لدم بن واتوب یہ جو بھی استغفار یادوں اور آپ حسبن اللہ ونعمل وکیل پڑھیں اللہ تعالیٰ آپ کے پریشانیوں کو دور فرما دے گا بچے کو بھی کام دے گا انشاءاللہ دقت ختم ہوگی مفتی صاحب شب قدر کی راتیں چل رہی ہیں تاک راتیں تلاش کی جارہی ہیں تو شب قدر کی اہمیت اور اس کے فیض و برکت کیا ہے مفتی صاحب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو مخصوص تو رکھا نہیں ہے کسی خاص رات میں عدلتہ بدلتہ معاملہ رہتا ہے البتہ یہ ہے کہ تاک راتوں میں زیادہ امکان ہوتا ہے شب قدر کے بارے میں خود قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری ایک صورت نازل فرمائے جس کے اندر فرمایا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کریم کو نازل کیا لیلت القدر میں یعنی شب قدر میں وَمَا عَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ کیا آپ جانتے ہیں کہ لیلت القدر کیا ہے یہ شب قدر کیا ہے پھر آگے فرمایا کہ یہ لیلت القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو شب قدر میں کوئی بھی ایک نیکی کرتا ہے تو ہزار مہینوں کے برابر اس کو سواب ملتا ہے ہزار مہینوں سے بھی زیادہ یعنی جتنے ہزار مہینے لگاتار وہ نیکیاں کرتا رہے تو اتنا ایک نیکی کا سواب ملتا ہے ہر ہر عمل کا معاملہ یہی ہے اس رات اللہ تبارک و تعالی سے جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی خصوصی رحمت بندے کی طرح متوجہ ہوتی ہے مغفرت طلب کرتا ہے مغفرت ملتی ہے کچھ اور طلب کرتا ہے وہ اللہ تعالی دیتا ہے تو شب قدر کا معاملہ یہ ہے کہ بہت اہم رات ایک رات اگر عبادت کر لی جائے تو ہزاروں رات عبادت کرنے کے برابر اس کا سواب ہے اس لیے جتنا بھی ہو اس سے فائدہ اٹھانا جائے گی رشیدہ صاحبہ ہمارے ساتھ لائنگ پر ہے جی رشیدہ صاحبہ والیکم اسلام و رحمت اللہ 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 ہمارے تین سوال ہیں جی کہہئے سوال یہ ہے اگر میری سگی سسٹر بہن ہم سید ہیں پر اس کو شیک نہیں دیا پر اس کی مالی حالت اچھی نہیں ہے تو ہم اس کو جکا سترا دے سکتے ہیں سیکنڈ ایک پیچھان میں ہے وہ بھی سید ہے پر وہ پلمبر ہے ان کو کینسر دیتے دعا تو ان کو پہت پیچوں کی ضرورت ہے تو ہم ان کو دے سکتے ہیں کیونکہ سید کو جکا سترا نہیں دیتے تو یہ جو آپ نے دوسرے کہے ہیں یہ دونوں میاں بی بی سید ہے آپ نے پہلے تو بہن کا کہا دوسرے جس رشتہ دار کا کہا ہے آپ نے ہاں وہ دونوں بی 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 دونوں سید ہیں دونوں سید ہیں میاں بی بی اور تیسرا سوال ہمارا یہ ہے سوال بیان کیجے رشیدہ صاحبہ سوال بیان کیجے رشیدہ صاحبہ آپ کو آواز آ رہی ہے تو سوال بیان کیجے مفتی شاہب ان کے دو سوالوں کے جواب دے دیجئے جی دیکھیں پہلی بات تو جو بہن کے تعلق سے آپ نے پوچھا ہے کہ بہن کی شادی شیخ شیخوں میں ہوئی ہے تو آپ بہن کو تو زکاة فطرہ نہیں دے سکتے لیکن بہنوں کو دے سکتے ہیں آپ کے جو بہنوں ہی ہیں ان کو زکاة فطرہ آپ دے سکتے ہیں اور وہ پھر چاہے جہاں جیسے استعمال کریں کوئی دقت کی بات نہیں ہے دوسری فیملی کا جو آپ نے تذکیرہ کیا تو آپ نے کہا کہ وہ دونوں میاں بی بی ہی سید ہیں تو پھر ان کو تو زکاة نہیں دی جا سکتی ان کو تو امداد سے یا نفلی صدقات سے ہی مدد کی جا سکتی ہے فرزانہ صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہے جی فرزانہ صاحبہ فرزانہ صاحبہ آپ کو واضح آ رہی ہے تو سوال بیان کیجئے السلام علیکم علیکم السلام علیکم جی فرمائیے جی مکتی صاحب میری آتیا یہ سوال ہے مکتی صاحب جیسے قرآن کریم کا تلاوت کرتی ہوں اللہ کا فضل و کرم سے نماز بھی کرتی ہوں اب ہمیں یہ بتائی ہے مکتی صاحب یہ جو تاک رات ہے جو جو رات میں اس رات میں کیا پڑھوں مکتی صاحب بس سورہ قدر کی تلاوت کرلوں اور اس سے زیادے کیا کروں اکتر بھار پڑھوں لروس طریق پڑھوں یا پھر کیا پڑھوں ایک تو یہ ہے دوسرا سوال یہ ہے مکتی صاحب دیکھئے نا روزہ تو میں رکھتی ہوں بچے وچے سارے رکھتی ہیں روزہ اللہ کا کرم وہ روزے بھی نہیں رکھتی ہیں میں پھر بھی محسوس ہوں چلو کوئی روزہ رکھیں گے اپنے لیے میرا کہنا کام ہے آئیسا ان کو بھی اللہ تعالی اپنا دیماغ تو دی ہیں سمجھداری ہے ان کا روزہ پھر جائے پھر بھی مکتی صاحب وہ نا بہت غصہ دکھاتے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ بہت خاضر بولتے رہتے ہیں میرے اوپر یہاں تکی مکتی صاحب کھانے پر بھی کچھ اس کا نا مو چیلنے رہتا ہے میں کیا کروں مکتی صاحب میں بہت دکھی ہوتی رہتی دنورتے بستہ کا جھنچہ چوتا میرے ساتھ پھر جب سامگو ان کا باری ہوتا تو وہ بھی میرے ساتھ یہ صحیح کرتے ہیں ٹھیک ہے رہنمائی فرمائیں گے مکتی صاحب جی مکتی صاحب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ تعاق راتوں میں کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے نہ سور قدر کی تلاوت کا کوئی معاملہ ہے کوئی بھی قرآن کریم کی تلاوت کہیں سے بھی آپ کر سکتی ہیں اسی طریقے سے کوئی بھی ذکر و اذکار کر سکتی ہیں جو آپ کا دل چاہے کوئی خاص نہیں ہے کہ اسی کو کرنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ شوہر کے ساتھ آپ نے ایک لمبی زندگی گزار دی ابھی تک آپ برداشت کرتی آئی ہیں تو اپنا جب اتنا ٹائم ہو ہی گیا آپ نے زندگی گزار ہی دی ہے تو بس نظر انداز کریں ان کو ان کے حال پر چھوڑے رکھیں اللہ سے دعا کرتی رہیں ان کی ہدایت کے لیے باقی بسم اللہ الرحمن الرحیم والا عمل آپ بھی کرنے اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ ساحل صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں جی ساحل صاحب حلو جی سوال بیان کیجئے السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں کہہ رہی ہوں کی سب قدر کی رات میں جیسے ایک بجے تک ہم لوگ جا گئے ہیں پھر سو جائیں سی من بجے تھائی بجے تک اُس تک سے کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے رہنمائی فرمائیے مفتی صاحب غور سے سنیں جی مفتی صاحب دیکھیں اصل سب قدر میں جاگنا نہیں ہے مقصد مقصد عبادت ہے جتنی دیر آپ کر سکیں جتنی دیر سہولت سے ہو عبادت کر لیں سو جائیں پھر اٹھ کر کے اپنا جو ہے تحجد وغیرہ پڑھ لیں تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے سونا منہ نہیں ہے اس رات میں بلکل سو سکتے ہیں اور سب سے پہلی بات تو شب قدر فکس ہے ہی نہیں کہ کونسی رات ہے جی مفتی صاحب شب قدر کی نشانیاں کیا ہیں کس طرح پتہ چلتا ہے کہ آج کی رات شب قدر ہے دیکھیں شب قدر کی نشانیاں جو بھی بیان کی جاتی ہیں وہ عام طور سے وہ ہے کہ شب قدر کے بعد معلوم ہوتی ہیں اس لیے بس نشانیوں کے چکر میں نہ پڑیں اگر نشانی بتانا مقصد ہوتا یا شب قدر کو خاص کرنا اللہ کا مقصد ہوتا تو پھر اس کو پوشدہ کیا ہی نہ جاتا بس نشانیاں تو بہت سی ہیں بعض بھوزرگوں نے اپنے تجربے سے لکھا ہے کہ جس رات شب قدر ہوتی ہے تو اگلے دن کا جو سورج ہوتا ہے بغیر کرنوں کے طلوع ہوتا ہے بعض نے کہا سمندر کا پانی کھارا نہیں رہتا میٹھا ہو جاتا ہے اس رات میں اسی طریقے سے جو حدیث میں آیا ہے کہ یہ رات نہ زیادہ تھنڈی ہوتی ہے نہ گرم ہوتی ہے مختلف اور بھی جو ہے شب قدر کی نشانیاں بتائیں ہیں لیکن نشانیوں کے چکر میں پڑنا ہی نہیں ہے ہر رات میں جو ہو سکتا ہے جس رات میں زیادہ امکان ہے اس میں زیادہ تھوڑا سا عبادت کر لیں یہی بہتر ہے سرطاج صاحب لائن پر ہے سرطاج صاحب سوال بیان کیجئے میرا بھئی ہے شراب پینے شک کو جورک ستاتا ہے بی بک ستاتا ہے ان کا بھائی شراب پی کر وائف کو ستاتا ہے کب سے پیتا ہے وہ شراب بلک جنسی پیتا ہے بی بی بک چھوڑ کر چل گئی ہے تو پھر شادی کیوں کی جب وہ پہلے سے شراب پی رہا تھا شادی کیوں کی اس کی جب وہ شراب پیتا ہے پہلے سے بلک جنسی پیتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں جب وہ پہلے سے پیتا ہے تو آپ نے اس کی شادی کی کیوں تھی دوسرے کی لڑکی کی زندگی بھی آپ نے برباد کر دی بلک جنسی پیتا ہے وہ بی بی چھوڑ کر اپر چل گئے دو لڑکے ہوں سے بولے تاہیے سنتا نہ ہے مفتی صاحب رہنمائی فرمارے دیکھیں بس اس کی ہدایت کے لئے اللہ سے دعا کریں بی بی چھوڑ کے چلی گئی تو اس نے غلط نہیں کیا وہ کب تک جو ہے نشے والے کے یہاں رہتی اور کب تک اس کے ظلم وبرداشت کرتی اس کا جانا کوئی غلط نہیں ہے بارال اسے کوشش کریں اللہ تعالی سے دعا کریں اس کے لئے اکتالیس مرتبہ سورہ فاتحہ اکتالیس مرتبہ دروش شریف اکتالیس مرتبہ علی ایلاف قرائش پڑھ کر کے کسی چیز پر دم کر کے دیا کریں اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ مفتی صاحب شب قدر امت مسلمہ پر کیوں فرض کی گئی کیوں مرلوب ان کو دی گئی دیکھئے تو انعام کے لئے اللہ تعالی نے دی ہے یہ انعام ہے اس امت محمدیہ پر دیگر امتوں میں بڑی لمبی لمبے عمریں دی گئی ہیں اور بڑے لوگ انہیں عبادتیں کی ہیں اس امت کی عمر چونکہ کم ہے اب اتنی کم عمر میں آدمی اگر دن رات بھی عبادت کرے تو ان کے برابر نہیں ہو سکتا اس لئے اللہ نے شب قدر دے دی کہ اگر آدمی ایک رات بھی ایسی عبادت کر لے تو وہ ان لوگوں سے کئی گناہ بڑھ جائے گا اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے یہ رات بطور انعام کے دی ہے کہ امت محمدیہ پر اپنا فضل فرمایا ایک انعام دیا کہ اگر آدمی اللہ تعالی کا بہت زیادہ قریبی بندہ بن جاؤں اور پچھلی امتوں میں جو لوگوں نے اللہ کی عبادت دیکھی ہیں ان کے برابر میں ہو جاؤں تو ویسے نہیں ہو سکتا عمر کے حساب سے تو اس اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ وہ ہر رات عبادت کرتا رہے ہر سال اگر اسے ایک بار بھی شب قدر مل گئی یا زندگی میں چند بار شب قدر اسے مل گئی تو پھر وہ بہت سادہ راتوں کی عبادت کا سواب اسے مل جائے گا کم عمر ہونے کے باوجود بھی بہت طویل مدت کا سواب اسے مل جائے گا بس یہی مقصد ہے جی ترنم صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں جی ترنم صاحبہ اسلام علیکم وعلیکم اسلام وعلیکم السلام ورحمت 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 میرا سوال تھا ہمارے نا ہم تین بھائن ہیں اور دو بھائی ہیں ہماری امی ہم تین وہ دونوں بھائن کے طرف جادہ دیان دیتے اور میں بڑی ہوں تو مجھے پوچھتی ہی نہیں ہے کبھی اور وہ دونوں پارک میں اور میں دور رہتی ہوں میں بہت پرشام ہے کبھی پون نکھتے سب انہی کے باتے میں ان کے لیے ان کے بچے کے لیے میں میرا نہیں میرے بچوں کا بھی نہیں تو مجھے بہت غصہ آتا میں بچ کرنا ہی بہت میں کیا کھوڑا تو ان کے دن مفتی صاحب رہنمائی فرمانے غور سے سنیئے جی مفتی صاحب دیکھیں ان کی غلطی ہے کہ وہ اس طرح ایک بہن ایک بیٹی کو یا ایک بہن کو نظر انداز کر رہے اور دوسری کا خیال لکھ رہا ہے تو یہ ان کی کمی تو ہے بہرحال اللہ سے دعا کریں ان کی ہدایت کے لیے آپ بول چال تو بند نہ کریں یہ تو مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے اگر وہ حق تلفی کر رہا ہے تو اللہ انہیں دیکھ رہا اللہ ان کی خود پکڑ کرے گا آپ اپنی دانیب سے ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں اللہ سے ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں خاص طور سے سورہ اخلاص پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا انشاءاللہ اور بہتر راستہ ہمار کرے گا جی انشاءاللہ مفتی صاحب اسٹوڈیو میں آنے کے لیے ہماری اور ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے آپ کے بھی ہے شکریہ جزاک اللہ خیر اللہ جی ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیتی ہے اجازت اجازت دینے سے پہلے یہ ہمدرد کے کچھ پروڈکٹ ہے جو کہ روز مرہ کے زندگی میں استعمال کیے جاتے ہیں جس میں سب سے افضل تو روحفظہ ہے اور آپ کی پسند کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہمدرد نے شگر فری روحفظہ بھی جو لوگ نہیں لوت فلے سکتے روحفظہ کا ان کے لیے شگر فری روحفظہ بھی یہاں پر لانچ کی ہے نیا پروڈکٹ ہے اس کے ساتھ اس کش فلیور میں لیمن ہے خشکا شربت ہے اورینج ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ گول ہے گلوکوز ٹی ہے جو کہ ریگلر اور اورینج فلیور میں جو گرمیوں کے لیے مفید ہوتا ہے اسی کے ساتھ شہد اور سیپون ہے جو کہ بے حد مفید ہے ناریل پانی جو کہ گرمیوں میں بہت پیا جاتا ہے طاقت دیتا ہے اس کے ساتھ ہی ایک نئی انرجی ڈرنگ حمدرد نے لانچ کی ہے جو کہ ریڈ رش ہے اس کے ساتھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جامی شیری الگ الگ فلیور میں یہاں موجود ہے اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں سمال پیک میں مینگو ہے لیمن ہے لیچھی ہے الگ الگ فلیور میں پروڈکٹ ہے اور لسی بھی بہت ہمدرد نے لانچ کی ہے بہت ہی امدہ بہت ہی سائکی گدار ہے اس کے ساتھ ہی بات کریں ناظرین کچھ گھنی آئل برسوں سے چلا آ رہا ہے تو ہمدرد نے اپنا نیا پروڈکٹ کچھ گھنی آئل بھی لانچ کیا استعمال کیجے اس کے ساتھ ہمدرد نے ہیم بھی لانچ کی ہے جو پیٹ کے لیے بہت مفید ہوتی کھانے کی بھی رونک ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی بات کریں مسالوں کی تو خالص سپائیسی ہمدرد کے بہترین مسالے جس میں اجوائن دھنیا ہے مرچ اور ہلدی ہے اس کے ساتھ کالی مرچ بھی ہمدرد نے لانچ کیا بات کریں ایت کی تو سوئیہ ہر گھر میں بنتی ہے ہمدرد کی نیا پروڈکٹ سوئیہ تمام تر یہ پروڈکٹ آپ کی روز مرہ کی زندگی میں ضرور استعمال کیجئے بہت مفید ہے بہت فائدے مند ہے تو ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلے سیشن میں اگلے اپیسوڈ میں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکات دیس پروڈکرام پریزنٹیڈ بائی ہمدرد روابزا درینک آف انڈیا